موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں بابری مجلد رام جنمہ بھومی ملکیت مقدمے میں روزانہ کی بنیادوں پر سماد کے دوسرے دن سپریم کورٹ کی بینچ نے ہندو فریقوں سے سخت سوالات کی چیف جسٹس کی ذریع قیادت بینچ نے متنازع آرازی پر اپنے حق کا دعویٰ کرنے والے فریق نرموہی اکھارے سے کہا کہ وہ اپنے دعویٰ کی تائید میں ریوینیو ریکارڈز اور دستاویزی ثبوت پیش کرے نرموہی اکھارہ آیودھیا کے متنازع مقام پر اپنی ملکیت کے دعویٰ کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا اور یہ اذرک کیا کہ انیس سو بیاسی میں ایک ڈکیٹی کے دوران اس کا تمام ریکارڈ چوڑی ہو گیا ایک دن قبل نرموہی اکھارے نے دعویٰ کیا تھا کہ انیس سو چونتیس سے متنازع مقام پر کسی مسلمان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی سپریم کورٹ کی بینچ نے نرموہی اکھارے کی نمائندگی کرنے والے وکیل سوشیل جین سے کہا کہ عدالت ملکیت کے مسئلے سے نمٹ رہی ہے اسی لئے ہندو تنظیم کو اپنا کیس ثابت کرنا پڑے گا بی جے پی کے ایک رکنے اسیملی نے آرٹیکل تینزو ستر کی منسوقی کے فوائد بتاتے ہوئے یہ بے حیث بیان دیا کہ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر کافی پھیل گیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکن بہت خوش ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں وہ کشمیر میں شادی کر سکتے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں پہلے وہاں کی عورتوں پر بہت ظلم ہوا اگر کشمیر کی کوئی عورت اتا پردیش کے مرد سے شادی کرتی تو اس کی شہریت منسوق ہو جاتی تھی ہندوستان اور کشمیر کے لیے وہاں الہیدہ شہریت تھی اپنے اسمبلی نے کہا کہ مسلمان کارکنوں کو بھی جشن منانا چاہیے اب وہ گوری کشمیری لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں ہر ایک کو جشن منانا چاہیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان بعد میں اس بے حیث بیان کے تعلق سے پوچھے جانے پر اپنے اسمبلی نے کہا کہ انہوں نے کوئی قابل اعتراض بات نہیں کہی ہے وزیراعظم نے اندرمو دی امکان ہے کہ آج ایک قوم سے خطاب کریں گے جس کے دوران وہ توقع ہے کہ جمع کشمیر کے خصوصی موقف کی برقاستگی اور ریاست کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے حکومت کے فیصلے کے بارے میں وضاحت کریں گے گویشتہ مرتبہ انہوں نے 27 مارچ کو لوگ سبا انتخابات سے پہلے قوم سے خطاب کیا تھا جس کے دوران انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان نے ایک لاش سیٹیلائٹ کو مار گراتے ہوئے اینٹی سیٹیلائٹ میزائل صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے مزویزہ خطاب لال خلے کی فصیل سے یوم آزادی پر قوم سے وزیر اعظم کی روایتی خطاب سے قبل ہونے والا ہے عوضہ داروں نے بتایا کہ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے اور جمع کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے مرکز کے فیصلے کے بعد سے ریاست جمع کشمیر میں 500 سے زیادہ اہم سیاسی کارکنوں اور خائدین وشمال سابق عزراء علیہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو حراست میں لیا گیا انہوں نے کہا کہ شریع نگر اور وادی کے دوسرے حصوں میں مختلف جماعتوں کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تازہ ریپورٹس کے مطابق تقریبا 560 ایسے کارکنوں کو شریع نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سنٹر اور بارہ مولا اور گریس میں ایسے مراقز میں خائم شدہ عبوری حراستی مراقز میں رکھا گیا ہے اسی طوران شریع نگر میں جھڑپوں کے بعض پولیس نے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی توصیق کی اور کہا ہے کہ بعض زخمی افراد کو ہسپیٹلز میں شریک کیا گیا ہے اس دورہ نودے داروں نے بتایا کہ جمع کشمیر کے تمام تینوں علاقوں میں سنگباری کے ایک کا دکھا واقعات کو چھوڑ کر صورتحال اتمنان بخش رہی وادی میں رابطے کے تمام ذرائب بند ہیں اور دیگر تحدیدات آئید ہیں رسس نے سینئر وی جے پی لیڈر سوشمہ سوراج کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا اور انہیں بعض صلاحیت لیڈر اور اہل وزیر قرار دیا جن کا دل ممتہ کے جذبات سے بھرا ہوا تھا رسس سربراہ مہند بھگوت اور جنرل سیکریٹری سوریش بھئی آجی جوشی نے ایک مشتری کا بیان میں کہا کہ سوشمہ سوراج ہمیشہ ملک اور سماج کے مسائل کے تائیں حساس تھیں اور ہمیشہ اپنے کام کرنے کے انداز سے اپنے مخالفین کو زیر کیا جمع کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے والے آئین کی دفعہ تین سو ستر کی شاقوں کو بے اثر کرنے مرکزی حکومت کے خدم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے وکیل منوہرلال شرمہ نے حکومت کی طرف سے اختیار کیے گئے تریخہ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے عدالت عظمہ میں عرضی دائر کیے شرمہ نے اپنی عرضی میں دفعہ تین سو ستر کو ہٹانے کے سدارتی حکم کے نوٹفیکشن کو آئین کی بنیادی روح کے خلاف خرار دیا ہے انہوں نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کو ہٹانے کے لیے حکومت کی طرف سے کی گئی آئینی ترمیم غیر آئینی ہیں حکومت نے من مانے اور غیر آئینی طریقے سے یہ کام کیا ہے سہلاب کی صورتحال مغربی مہاراشتہ کے شہر کولاپور میں مسلسل زبردرز بارج سے سنگین ہو گئی ہے تقریباً اکاون ہزار افراد اور دو سو دیہات زیر آب آ چکے ہیں تین سو چار پول ڈوب گئے ہیں بہریہ کی پانچ ٹیمیں متحریک کر دی گئی ہیں تاکہ موصلہ دار بارج سے متاثرہ افراد کو مدد فراہم کی جا سکے سانگلی اور کولاپور میں ہنوز موصلہ دار بارج جاری ہے چیفنشاہ مہاراشتہ پھرٹنوئس نے ریاست کے مختلف علاقوں میں سہلاب کی صورتحال غزائی اجناس پینے کے پانی اور دیگر اشیاء ضروریہ متاثرہ افراد کو فراہم کرنے کا احکام جاری کیا جملہ بارہ سو چونتیس کولاپور کے دیہاتوں میں سے دو سو چار دیہات سہلاب سے متاثر ہیں گیارہ ہزار خاندان جو تقریباً اکاون ہزار افراد پر مشتمل ہے متاثر ہو چکے ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے دفعہ تین سو ستر کی منسخی کے بعد بولی ووڈ کے کئی فلم سازوں نے اس دفعہ کے نام پر اپنے آنے والی فلموں کے نام ریشٹر کروانے کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی شروع کر دی ہیں وشتہ روز مرکز نے جمہ کشمیر کی ریاست کو مرکزی زیر انتظام ریاستوں جمہ کشمیر اور لداخ میں تقسیم کرنے کی تجویز کے بلکو بھی منظوری دے دی اچانک یہ دفعہ کی تبدیلی اور اس کے بعد فلم سازوں کی اس میں گہری دلچسپی کے نتیجے میں کئی فلم بنانے والے انڈین موشن پکچرز پروڈیوسرز ایسسوسیشن سے اپنے آئندہ امکانی فلموں کے نام ریشٹر کروانے کے لئے رجوع ہو رہے ہیں کئی فلموں کے نام جیسے دفعہ تین سو ستر اور کشمیر ہمارا ہے ریشٹر کروائے جا چکے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کے مکہ شمبانی اور برطانوی توانائی گروپ بی پی نے ایک مشتری کا ونچر خائم کرنے سے اتفاق کیا ہے تاکہ چلر فروشی کے خدمات اسٹیشنز خائم کیے جائیں یہ ونچر ریلائنس کے موجودہ انڈین نیٹورک جو چودہ سو مقامات پر ہیں مزید ادافہ کرے گا دونوں پارٹنرز کا مقصد پانچ ہزار پانچ سو مقامات پر آئندہ پانچ سال کے دوران پیٹرول پمس خائم کرنا ہے سابق مرکزی وزیر خارجہ سوشمہ سوراج کے انتقال سے پورا ہندوستان غم زیادہ ہے بولی ووڈ انڈسٹری بھی اس خبر سے حیران ہے کہ سینسٹھ سالہ سوشمہ سوراج کا انتقال ہو گیا سوشل میڈیا پر ازار غم اور تازیت کا ایک سائلاب دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں سیاسی و سماجی لیڈروں کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد بھی بے شمار ہے امیتہ بچن، دھرمیندر، سنجیدت، بومن ایرانی، انوراک کشب اور رتیج دیش مگجید فلمی ہستیوں نے سوشمہ سوراج کے اجدار فانی سے کوچھ کر جانے کو ناقابل اطلافی نقصان خرار دیا اور کہا کہ ان جیسے لیڈر کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا پاکستان کے شہر کراچی کے رہنے والے سیراج کو اپنی بیٹی کا آپریشن کرانا بہت ضروری تھا ایسے میں جب سوشمہ سوراج نے مدد کی تو کمبے کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے یوں تو بی جے بی کی قداور لیڈر اور ثابق وزیر خارجہ سوشمہ سوراج نے صرف ایک ٹویٹ پر تمام لوگوں کو مدد پہنچائی ہے لیکن ایک پاکستانی کمبہ ایسا ہے جو انہیں بے حد یاد کر رہا ہے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹائے جانے کے بعد جمع کشمیر کے گورنر ملک نے اہدہ داروں کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی جس میں جمعہ کی نماز اور اگلے ہفتے بکریت کی تیاریوں پر باتچیت کی گئی بیٹھک میں اہدہ داروں نے گورنر کو بتایا کہ عید کے موقع پر جانور خریدنے کے لیے وادی میں متدد جگہوں پر منڈی بنائی جائے گی اس کے علاوہ راشن کی دکانوں میڈیکل اسٹورٹس اور کھانے پینے کی جگہوں کو بھی اس موقع پر کھولنے کو کہا گیا ہے گورنر کے حکم میں کہا گیا کہ جمع کشمیر کے جو طلبہ دوسرے ریاستوں میں پڑھائی کر رہے ہیں اور عید کے موقع پر گھر آنا چاہتے ہیں ان کی مدد کی جائے پاکستان نے ہندوستان کے ہائی کمیشنر آجیہ ویساریہ کو ملک سے باہر کر دیا اور ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی سطح گھٹا دی پاکستان نے کہا کہ جمع کشمیر کے خصوصی موقع کی منزوخی کے نئی دہلی کے غیر خانونی اور یک طرف اقدام پر یہ کاروائی کی گئی ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی سردارت میں خوامی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ کشیدگی اور ہندوستانی حکومت کی طرف سے کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد پرنس محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر باتچیت کیے دونوں رہنماوں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر باتچیت کے علاوہ خطے میں خیام امن کے لیے کی جانے والی مسائی پر بھی غور کیا گیا عمران خان نے سعودی ولی اہد کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور ہندوستانی حکومت کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں مطلع کیا دوسری جانب سعودی ولی اہد نے وزیراعظم عمران خان کو کشمیر کے معاملے میں ہر ممکن تعاون کا ایکھین دلایا حج دو ہزار ونیس کے آغاز کے لیے دو دن باقی ہیں اور ہیدراباد آزمین حج کی روانگی کے سلسلے میں ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے بہتر سال قبل ہیدراباد کے بیگم پیٹ ائرپورٹ سے صرف اٹھارہ آزمین حج کے ساتھ ڈیکن ایرویز کا تیارہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا تھا ہیدراباد سے بزر یہ تیارہ آزمین کا یہ پہلا خافلہ تھا اب جبکہ ہیدراباد سے آٹھ ہزار سے زیاد آزمین روانہ ہوئے جن کا تعلق پانچ ریاستوں سے ہے ایسے وقت میں آزمین کی ہیدراباد سے روانگی کی دلچسپ تاریخ ناظرین سیاست کے لیے پیش کی گئی ہے ڈیکن ایرویز کا ڈیکوٹا ائرکرافٹ 22 اکٹوبر 1946 کو بیگم پیٹ ائرپورٹ سے روانہ ہوا تھا ہیدراباد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہندوستان سے آزمین حج کا پہلا تیارہ 1946 میں یہیں سے روانہ ہوا اور ملک بھر میں آزمین حج کی بزر یہ تیارہ روانگی کا آغاز ہیدراباد سے ہوا ہندوستان کے کسی بھی دوسرے شہر سے جدہ کے لیے کوئی فلائٹ نہیں تھی آزمین حج سمندر کے راستے روانہ ہوتے تھی ڈیکن ایرویز جو برطانوی راج میں ہندوستان کی سرکردہ ائرلائنز میں شامل تھی اس نے حج کے لیے ریگولر چارٹٹ فلائٹس کا اتمام کیا مسلم قائدین اپنے ذاتی مفادات کے لیے تلنگانہ راشتہ سمیتی کی تائید کر رہے ہیں جبکہ تلنگانہ راشتہ سمیتی دستور کی تبدیلی کی کوششوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد کر رہی ہے امجداللہ خان خالد ترجمان مجلیز بچاو تحریک نے نام نیہار مسلم سیاسی اور مذہبی قیادت سے استفسار کیا کہ وہ عوام کو اس بات کا جواب دیں کہ کیوں وہ غیر دانش وندانہ فیصلوں کے ذریعے ملک بھر میں مسلمانوں کی تباہی کی ذمہ دار سیاسی جماعت کو استحقام دینے والوں کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ تلنگانہ راشتہ سمیتی نے تلاخ سلاسہ بل آٹی آئی یو اے پی اے میں ترمیم کے بعد کشمیر کو حاصل خصوصی موقف کو ختم کرنے کے لیے تین سو ستر کی برخواستگی کی تائید کی ہے جو کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے امجداللہ خان خالد نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں انتخابات کے دوران مسلم یونائٹڈ فورم نے ٹی آر ایس کی تائید کرتے ہوئے کامیاب بنانے کے لیے محیم چلائی تھی اور اب تلنگانہ راشتہ سمیتی بھارتے جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ثابت ہونے لگی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کی تائید کی برخراری لمحے فکر ہے کانگریس خائد وہ ثابق وزیر ناکم جناردن ریڈی نے ہیزراباد میں ثابق مرکزی وزیر سوشمہ سوراج کا مجسوہ نصب کرنے کی چیف نشٹر کے چندر شکر راو سے دنخواست کی ہے گاندی بھون میں پریس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے جناردن ریڈی نے کہا کہ علاہ دار یاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے سوشمہ سوراج نے اس وقت کی کانگریس حکومت پر کافی دباؤ ڈالا تھا اگرچہ کہ کانگریس نے تلنگانہ کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ میں بیل پیش کیا تھا لیکن اس بیل کو منظوری ملنے کے لیے سوشمہ سوراج نے کافی تاؤن کیا تھا بی جے پی کے سینئر لیڈر وہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی سوشمہ سوراج کی موت پر ان کو خراج پیش کرنے کے دوران جذباتی ہو گئے انہوں نے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ سوشمہ سوراج چل برسی کشن ریڈی جن کا تعلق تلنگانہ سے ہے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ سوشمہ سوراج نے نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے تلنگانہ کے لیے چھوٹی ماں کی طرح تھی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے ان کی مسائی کو وہ بھی فراموش نہیں کر سکتے محکومہ صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے آٹھ اگست جمعیرات کو ریاست بھر میں ونیس سال عمر تک کے بچوں میں پیٹ کے کیڑے ماننے کی گولیاں کھلائی جائیں گی آٹھ اگست کو ریاست بھر میں نیشنل ڈی وارمنگ ڈے منایا جائے گا جس کے پیشن نظر محکومہ کی جانب سے بچوں کو یہ گولیاں دی جائے گی محکومہ کی جانب سے اگست دوزار ونیس میں ایک کروٹس چھے لاکھ پچاس ہزار بچوں کو یہ گولیاں کھلانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے جن میں خانگی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد چالیس لاکھ تیس ہزار ہے پرائیویٹ جونئر کالیجز میں تعلیم حاصل کرنے والے سات لاکھ چالیس ہزار بچے شامل ہیں ریاست میں اب تک آٹھ مرحلوں میں گولیاں کھلائی گئی جاریہ سال فروری میں پچے نو لاکھ بچوں کو یہ گولیاں دی گئی بچوں کے پیٹ میں پایا جانے والے کیڑوں کو ختم کرنے کے لئے گولیاں دینے والے اس پرگرام کو محکومہ صحت اور خواتین و اطفال و بہبود مشتری کا طور پر منخید کر رہے ہیں اس پرگرام کے تحت ریاست کے تمام جونئر کالیجز اسکولوں اور آنگنواری سینٹرز میں ایک سال سے ونیس سال عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو الوینڈازول گولیاں دی جائیں گی